بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بنی گالا سب جیل میں رکھنے کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار جسٹس میاگ الہسن اور انگزیب نے گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مضبط رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سا بیس پوائنٹس کا اضافہ بہتر ہزار نو سا اکاسی پر ٹریڈ جاری وزیر داخلہ محفوظ نقوی کا ہیڈکورٹرز نوٹ فرنٹیر کور بلوچستان کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے فاتح خانی کی کہا ایف سی نوٹ نے صبح میں امن کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کیا بلوچستان کی ترقی کا تعلق پائیدار امن سے جڑا ہے محفوظ نقوی کا میوزیم کا بھی دورہ تاریخی نبادرات میں بھرپور دلچسپی لی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے امریکہ سعودی ولی احد کے دورہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے ترجمان محکمہ خاجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہا ہم پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی ہر قیدی کی حفاظت اور سلامتی چاہتے ہیں حکومت کا نو مائی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب وزیر آزم سانہے پر خصوصی پیغام دیں گے شہدہ سے اگجیتی کا اظہار کیا جائے گا خواجہ صرف کہتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے وطن عزیز کے اصلاف پر حملہ کیا گیا نو مائی کے منصوبہ سازو کا بام پہچان چکے ملوث سناسل کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی نئے حکومت کے آنے کے بعد پہلا آلہ سطح کا پاکستانی وف چین پہنچ گیا احسن اقبال کہتے ہیں چین پاکستان کا تاریخی دوست ہے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا سی پی کے پہلے مرحلے کے تحت پچھے سرب ڈالر کے منصوبے زیرے تکمیل ہیں پاکستان کا سیٹلائٹ آئی کیو قمر آج دوپہر چاند کے مدانے داخل ہوگا سپیس ٹیکنالوجی حکام کے مطابق سب سے پہلے سیٹلائٹ پر نصد زیلی سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جائے گی لاہور میں گرمی جوبن پر بارہ چالیس سو پر گیا تو شہریوں کو دن میں تارے نظر آگئے کراچی والے بھی گرمی سے بے حال رمہ ہفتے ہیٹ ویوی والر جاری تبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت پاکستان سمیت دنیا پر میں تھیلسیمیا سے آگاہی کا دن آج منائے جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب مریب نواز کہتی ہیں پاکستان کو تھیلسیمیا فری ملک بنانے کے عظم کا یادہ کرنا ہے ہر مریض معاشرے کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے خون کا عطیہ کر کے تھیلسیمیا کے مریضوں کی مدد کی جا سکتی ہے اور بابر آزم کی قیادت میں پاکستان کا سترہ رکنی سکوٹ آئیلنڈ پہنچ گیا ٹیم آج آرام کرے گی نو مئی کو پہلا ٹریننگ سیشن شیڈیور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مبنی سیریز کا پہلا میچ دس مئی کو ہوگا